ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے مزفر نگر کا ویڈیو ہے اور اس کو دیکھ کر میرا دماغ کوند گیا اور واقعی میں مجھے بہت گصہ آیا دکھ اپنی جگہ لیکن گصہ بہت آیا کیونکہ اس ویڈیو میں نیہا سکول میں پڑھنے والا ایک بچہ اس کی ٹیچر جس کا نام ترپتی تیاغی ہے ایک آٹھ سال کے بچے کو اپنے ہی کلاس میں کھڑا کر کے اسی کیسے پارٹیوں سے اکسا اکسا کے تھپڑ پھٹوا رہی ہے اور کہیں بھی رہی ہے زور سے مالو یہ محمدن ہے کیا کسور ہے اس بچے کا چھوٹی چھوٹی بچیوں سے پٹوایا کبھی سوچا ہے آپ نے اس بچے کے اوپر کیا بیتی ہوگی کبھی سوچا ہے کہ اس بچے کی منوسکتی کیا ہوگی وہ کتنا بے بس کتنا مایوس کتنا کم تر کتنا چھوٹا محسوس کر رہا ہوگا اپنے آپ کو کتنی شرمندگی سے وہ بھر گیا ہوگا اور کیا اس کے اس گھاؤک پر آپ مرہم بھی لگا پائیں گے کیا اس کی منوسکتی آپ چینج کر پائیں گے آج سوال اس بات کا ہے آج سوال اس بات کا ہے کہ جس ٹیچر پر بھروسہ کر کے ماں باپ اپنے بچوں کو سکول پڑھنے کے لیے بیچتے ہیں وہ ہیوان کیوں بن جاتی ہے کس حق کس نے حق دیا اس ٹیچر کو یہ کہنے کا کہ یہ محمدن ہے اور اس بچے کو مارو اور وہ آٹھ سال کا بچہ کھڑا ہو کر روتا رہا اس ویڈیو کو دیکھ کے مجھے گصہ اس لیے آتا ہے مجھے گصہ اس لیے آتا ہے کیونکہ وہ بچہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے اس کی کیا گلتی ہے یہ دھرماندتہ یہ ہنسہ یہ زہر کہاں تک پھیل گیا ہے کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے ہیوان بنتے جا رہے ہیں لوگ جن سکولوں میں سہپارٹیوں کو ایک ساتھ ملنا جلنا چاہیے کھیلنا کودنا چاہیے چہکنا چاہیے وہاں پر ایک اکیلے لڑکے کو کھڑا کر کے اس لیے مارا جا رہا ہے مروائیہ جا رہا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے بچے کا پتا کہتا ہے میں کودکچہری نہیں کر سکتا میں اس کیس میں ایف آئی آر نہیں کروں گا لیکن سوتا سنگیان لے کر ایف آئی آر ہونی چاہیے اور میں سوبے کے مکھ منتری ہوگی آدھتنات جی آپ سے ضرور یہ کہتی ہوں آپ صرف ہندووں کے مکھ منتری نہیں ہیں اتر پردیش کے مکھ منتری ہونے کے ناتے آپ اس آٹھ سال کے بچے کے بھی مکھ منتری ہیں ایک نظیر بنائیے کیونکہ ایسی درندی عورت کی جگہ صرف اور صرف جیل میں ہیں اور ایک سبق سیکھنا چاہیے لوگوں کو کہ آپ بچوں کے ساتھ ابود بچوں کے ساتھ یہ ہیوانیت نہیں کر سکتے ہیں یہ بھی شوشن ہے یہ ہر طرح کے شوشن سے بتر شوشن ہے جہاں پر بچہ اسہائے ہو کے پٹتا رہا شرمانی چاہیے اور ایسی ترپتی تیاغی کی جگہ صرف اور صرف جیل میں مجھے گصہ اس بات کہتا ہے کہ دھرماندتا میں تو آپ جھوکے جا رہے لیکن جو نیتا آپ کو جھوک رہے اس دھرماندتا میں ان کے بچے ہاتھ میں گپتی پسٹول تلوار لے کے نہیں کھوم رہے ان کے بچے کسی فورن یونیورسٹی میں پڑھ رہے کسی ملٹی ناشنل میں کام کر رہے ہو سکتا ہے پیراشوٹ سے ویدھائک اور منتری بھی بن گیا تو سوچئے آپ اپنے بچوں کو کیا ہیوان بنا رہے اور یہ جو ادھیاپک اپنے بچوں کو ہیوان بناتے ہیں ان کی جگہ سب سماج میں نہیں ہے ترپتی تیاغی کو جیل ہونی چاہیے کیونکہ مافی مانگنا پریابت نہیں ہے یہ گلتی نہیں ہے یہ گناہ ہے